السلام علیکم السلام علیکم اوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکہ یا رسول اللہ السلام علیکہ یا حبیب اللہ السلام علیکہ یا نبی اللہ وعلا آلیکہ وآصحابیکہ یا نور اللہ ویلکم بیک ٹو مائے چینل السلام علیکم امید ہے آپ سب لوگ خیریت سونگے اللہ تعالیٰ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھیں اللہ تعالیٰ سب کو راہتے اور خوشی ہاتھا فرمائیں اللہم آمین الحمدللہ ماشاءاللہ جیسے کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ ولادت النبی کا مہینہ ہمارے درمیان میں موجود ہے تو سب کو بارہ ربیل اول کی بہت بہت مبارک بات اور ہم کیوں نہ منائے ربیل اول کے وہ شہن شاہ کچھ خسال اور شہن شاہ مدینہ دو جگہ کی سلطان پیارے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے اس مہینے میں جو کہ وجہ تخلی کے کائنات وجہ کون و مقام شفیع المذنبین سید العالمین رحمت للعالمین مراد المشتاقین شمس العارفین سراج السالکین محب الفقراء والغرباء والمساکین سید السقالین نبی الحرمین امام القبلتین وسیلت نفی الدارین صاحب قابق حسین محبوب رب المشیقین ورب المغربین جد الحسن والحسین مولانا و مولا السقالین عب القاسم محمد ابن عبداللہ نور من نور اللہ روحة العاشقین خاتم النبیین نور مجسم سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں جلوہ افروض ہوئے سبحان اللہ سلام علیکم وآلہ وسلم ورحمت اللہ وبرکاتہ سارے بچوں نے سلام کیا ماشاء اللہ ان کو کامیابیت فرمائے ان کو بہت اچھی ہے اور کامیاب ترین بندے بنائیں انسان بنائیں ان کو اللہم آمین آپ بھی بولیں اللہم آمین چلو یہ ہمارے سوسائیٹی کے بچے ہیں پیارے پیارے اللہ ان کو کچھ رکھے ان کو کامیابیت فرمائے الحمدللہ رب العالمین سفر کی دعا میں نے پڑھ لی تھی اور یہاں پر ہم پھر نکل پڑے ہیں رینڈ کا گھر تلاش کرنے کے لئے کیونکہ جس گھر میں ہم رہ رہے ہیں اس کے مالک مکان نے اسے فروغ کرنا ہے سیل کرنا ہے تو لہٰذا یہ مکان ہمیں خالی کرنا پڑے گا تو ہم روزانہ دو تین دن بعد مکان دیکھنے کے نکل پڑتے ہیں تو یہاں پر بھی ہم نکل پڑے ہیں الحمدللہ اور مکان کی تلاش جاری ہے اور یہاں پر بھی ایک اسٹیٹ ایجنسی والے نے ہمیں کال کر کے بلائے تھا تو یہاں پر ہم گھر دیکھ رہے ہیں یا تو گھر اتنا مہنگا ہوتا ہے اس کا رینڈ کے بتا نہیں سکتے یا پھر گھر میں کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو اس وجہ سے ابھی تک کوئی ارادہ نہیں کر پا رہے ہیں اور تقریباً ہمارا ابھی یہی سلسلہ چل رہا ہے گھر دیکھنے دکھانے کا اور اللہ رحم فرمائے رینڈ اتنا مہنگا کر دیا ہے اتنی مہنگائی ہو گئی ہے کہ کبھی تو ہم سوچ میں پڑ جاتے ہیں کہ رینڈ کیسے دیں گے اتنی جلدی جلدی مہینہ آئے گا تو اتنا تو اگر ہم جبا کریں گے تو اپنا گھر ہی لے سکیں گے تو بس یہاں پر یہ سوچ فکر میں بھی ہیں اور یہ بھی سوچ رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں کہ کوئی ہمارے ہی مناسب قیمت میں ہمیں رینڈ کا گھر مل جائے بس اللہ کی رحمت سے امید لگائے ہم نکل پڑتے ہیں الحمدللہ اور ہماری شفٹنگ تحال جاری ہے پہلے ہم نے فلیٹ اپنا چھوڑا وہاں سے شفٹنگ کی پھر نادم آباد نادم آباد سے اس مکان میں جو اکثر میری ویڈیو میں آپ دیکھتے رہتے ہیں اب یہاں سے بھی شفٹنگ ہوگی دیکھتے ہیں کہاں ہوتی ہے نجانے کہاں اللہ ہی بہتر جانتا ہے اور بس یہی دعا کرتے جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے حق میں بہتری عطا فرمائے اور اللہ پر یقین کے ساتھ ہم نکل پڑتے ہیں اور ویسے بھی دنیا سرائق آنا ہے اور یہاں پر ہمیں ایک مسافر کی طرح رہنا ہے تو ہم اپنے آپ کو ایک مسافر ہی سمجھے ہوئے ہیں کہ ابھی تک رینڈ کے مکان میں ہی زندگی گزار رہے ہیں اور مکانوں کی قیمتیں اتنی زیادہ ہو چکی ہیں کہ ہم جب ان کی قیمتیں پوچھتے ہیں تو ہم سوچ میں ہی پڑ جاتے ہیں کہ بس کرائیوں کے مکانوں میں ہی زندگی گزار لو اور مکان دیکھ دیکھ کر ہم اتنے تھک چکے ہیں کہ کبھی تو دل ہی نہیں چاہتا کہ مکان تلاش کرنے کے لیے نکلیں مگر مجبوری ہے کہ جانا پڑتا ہے کیونکہ اس مکان کو خالی بھی کرنا ہے جس مکان میں ہم ابھی رہ رہے ہیں وہاں پر بھی پارٹیاں لگی ہوئی ہیں جو کہ گھر دیکھنے کے لیے آ رہی ہیں مسلسل یہاں پر بھی ہم گھر دیکھ 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 کر تھک چکے تھے اور بہت لمبے لمبے راستے ہیں آپ کو پتا ہے کراچی کے کتنے کتنے لمبے راستے انہاپنے پڑتے ہیں تو ہم جب بہت زیادہ تھک گئے تو ہم ایک پیزا ہاؤس آگئے اور یہاں پر مریم فاطمہ بھی کبھی پریشان ہو جاتی ہیں گاڑی میں سفر کرتے کرتے تو ہم یہاں پر آکے ان کو انجوائے کروا رہے ہیں تو یہاں پر ماہرہ اور شویب اس کو سلیڈ دلوارے ہیں وہ سلیڈ لے گی یہ بہت ہی خوش ہو رہی ہیں ماشاءاللہ اور الحمدللہ یہاں پر آ کر مریم تو فریش ہی ہو گئی ماشاءاللہ مریم ماشاءاللہ شویب نے پیزا بنگوا لیا تھا ویسے میں شوق سے پیزا کھاتی نہیں ہوں بس ایک ہی پیز میں نے کھایا مگر یہاں جو بیٹھا مجھے سکون ملا کیونکہ میں بہت تھک چکی تھی یہاں پر سکون کے ساتھ انرجی بھی بہال ہو جاتی ہے اور پیٹ بھی بھڑ لیتے ہیں مجھے سکون پیزا کھانے کے بعد اسٹیٹ والے کی پھر کول آئی کہ ہمیں ایک گھر اور دکھانا ہے وہ بھی دیکھنے آ جائیں تو ہم پھر پیزا کھا کے پھر نکل پڑے ہیں اور جہاں سے ہم پہلا گھر دیکھ کر آئے تھے وہیں پر دوبارہ ہمیں واپس جانا پڑا رہا ہے تو یہ لمبے لمبے سفر ہماری زندگی میں لکھے ہوئے ہیں یہاں پر رات کے درس بچ گئے ہیں اور ہم بہت زیادہ تھک گئے ہیں اور ہم گلی گلی ٹھوم رہے ہیں کہ ہمیں تھر مل جائے اسٹیٹ ایجنسی والے ہمیں لے لکے جا رہے ہیں لکاوت اس قدر ہو گئی ہے کہ بتا نہیں سکتے اور جہاں پر بھوک ہی لگ رہی ہے تو ہم نے شیف کر رہے ہیں کہ ہمیں گول گپپے کھا لے تو یہاں کے مشروع کوئی گول گپپے والے کا پھیلہ لگاوا ہے تو ہمیں اس کی ویڈیو جکھاتی ہوں آپ کو اور پھوٹ لوگ یہاں پر آ کے کھا رہے ہیں بائے کے وغیرہ بھی رک رہے ہیں گاڑی واری کے لکے لوگ کھا رہے ہیں تو چلو پھر میں آپ کو بھی جکھاتی ہوں کہ یہاں پر ان کے گول گپے کیسے ہیں تو یہ ہے کہ ملتان کے سپیشل گول گپے اور یہ دیکھیں اور یہاں پر ان کے ٹھیلے پر اتنا رچھ لگا ہوا تھا بھائی کہ مجھے تو موقع ہی نہیں مل پا رہا تھا کہ میں ویڈیو بنا سکوں اور لوگ بائیکوں پر بیٹھ کر فیملی کے ساتھ اور چلتے پھرتے بہت سارے لوگ فیملیز لیڈیز بچے سب ہی کھڑے ہوئے تھے اور لائنوں میں لگ لگ کے گول گپے لے رہے تھے اور جناب بس کیا تھا میں نے بھی تھوڑی تھی جگہ بنا کر ان کی ویڈیو بنانی شروع کر دی اور یہاں پر یہ معاشر مسئول گول گپے لائنوں سے ان کی ساری چیز اچھی گول گپے بھی اچھے ہیں اور ان کا پانی وغیرہ اثار ہے لائنوں میں بہترین لائنے کے لئے یہاں پر ملتان کے اسپیشل گول کپے کے نام سے ان کا کلہ لگاوائے وہاں سے سارے لوگ شوک سے فائر ہیں ماشاءاللہ کیسے بٹا آپ کے کیا نام ہے آپ بھی بناتے ہیں گول کپے کون مناتے ہیں باہر سے خریدتے ہیں باہر سے خریدتے ہیں کسی کو آرڈر تو بنواتے ہوگی اور مجھے اس بچے نے بتایا کہ نہیں انٹی ہم گول کپے باہر سے بنے بنے خریدتے ہیں تو ماشاءاللہ اتنے زیادہ دادات میں گول کپے باہر سے آرڈر کروا کے بنواتے ہوں گے یہاں پر شوئے میں گول کپے لے لیے ہیں یہاں پر ہم کھارے ہیں دیکھیں اتنے مزے کے لگ رہے ہیں دیکھنے بہت مزے کے لگ رہے ہیں ساری چیزیں ہیلڈی 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 ڈلیویں ہیں اس میں دہی ملائی ڈلیویں کھولے ڈلے میں ہیں اور رائے تھا وغیرہ میٹھا رائے تھا دہی کے ساتھ یہ پانی تو اس کا بہت ہی مزے دار ہے بہت ہی الگی ڈیفرنٹ اسپیشل ہیں یہ کھولٹی ملائی اسپیشل ہیں میں گول کپ پر بہت زیادہ نکھاتے ہیں مگر یہاں کے میں نے بہت مزے سے بکھا ہے بہت بھی اچھے بھی لگے ماشاءاللہ یہاں پر دیکھیں یہاں پر دیکھیں پہلے پر کترہ رشت ہو رہا ہے ماشاءاللہ دیکھا ہمینے اور پر رشت لوگ جاتے بھی جانے ہیں اتنے ہی آتے جانے ہیں ماشاءاللہ کل بھی بہت رشتہ یہاں پر آئے تھے جلدی جلدی میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں ویڈیو اچھے لگئے تو لائک کر دیں کومنٹ میں ضرور بتایا کریں کہ میرے ویڈیو کیسے لگتی ہے اور یہاں پر گول گپے ماشاءاللہ دیکھ دیکھے موں میں پانی بھی آ رہا ہے یہ میٹی چٹوی ہے نا یہاں پر یہ گھٹی چٹوی ڈال رہے ہیں یہ کھٹی چٹوی ہے اور یہ بنابا پانی ہے یہ یہ ایک چٹوی ہے یہ یہ کھٹا پانی ہے اور یہ بھی ڈالے آپ نے چار چیزیں ڈال دیں آپ دو بہت ہی مزے کے ہوتے ہیں ماشاءاللہ اور برکت دے آپ کے کام میں لے دالا آپ کے روزے میں بہت اچھے اچھی چیت بنا رہے ہیں ماشاءاللہ ان کا پانی بھی بہت ہی ٹیسپی تھا یہاں پر ہم نے گھول گھپے کھا لی ہیں جو کہ بہت مزے کہتے ہیں اور میں نے آپ کو دکھایا بھی کہ ایک ایسے ان کی دکان بہت زیادہ چل رہے ہیں ماشاءاللہ اور لوگ پتی کہاں کہاں سے کھانے کے لیے یہاں پر آ رہے ہیں اور ماشاءاللہ بھئی اور ہم نے یہ دوسری دفعہ ان کی گھول گھپے کھائیں تو ان کی دکان پر رش بہت ہوتا ہے ماشاءاللہ دیکھیں آپ کے لیڈیز بھی کھا رہے ہیں آپ سب سے پھر ریکویسٹ ہے کہ میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب کر دیں اور آپ کو یہ گھول گھپے کھانے ہیں تو کومنٹ میں ضرور بتائیں کہ تو میں آنکہ ایڈرز بتاؤں گی آپ کو انشاءاللہ میں آپ کو اپنی دعاوں میں آدھ رکھوں گی آپ مجھے دعاوں میں آدھ رکھیں گے فی امان اللہ جاتے جاتے جو میرے چینل پر نیو ہیں وہ جلدی جلدی میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں ساتھ میں بیل آئیکن کا بٹن دبانے نہیں بھولیے گا اس سے میری ویڈیو آپ تک پہلے پہنچے گی